مہربانو قریشی صاحبہ میں پہلے گفتگو آپ کی طرف لاتی ہوں اس پورے نظام کو اب آنے والے دنوں میں آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اپنی سیٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آپ کی کیا ریزرویشنز ہیں اور آپ نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا ہے اور اب تک آپ کو کیا جواب ملے اور سیکنڈ جو میرے اس کے ساتھ سپلیمنٹری قویشن ایڈ کر دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کا اتحاد تو ہو چکا ہے تو اب کیا وجہ ہے کیا رکاوٹ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ریزرویشنز ہیں وہ نہیں دی جاری ہیں اس میں اب تک اتنی خاموشی کیوں ہیں اور اس پر کیا پیشرفت ہو رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جازمین سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اور مجھے یہ موقع دیا جی دیکھئے جہاں تک میری سیٹ کا سوال ہے میں جیت چکی نہیں تھی میں جیت چکی ہوں اس سیٹ میرے پاس مکمل فارم فورٹی فائز موجود ہیں اور جس کے نتائج ایسے ہیں کہ ساڑھے چار ہزار ووٹ مسترد ہوا ہے اور اس کے باوجود میں چھ ہزار کی قریب ووٹوں سے جیت چکی ہوں اینے ایک سو اکیاون سے اب جہاں تک میری الیکشن اپیل کا سوال ہے وہ اس وقت ای سی پی میں جا چکی ہے چودہ تاریخ کی میں نے درج کیوئی ہے اپیل مگر اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی پہلے بتایا گیا کہ تھرزڈے کو ہوگی پھر بتایا گیا کہ جمعہ کے دن ہوگی مگر جمعہ کے دن بھی نہ ہوئی اب مجھے آج شام کو بتایا گیا ہے کہ پیر کو وہ ٹیک اپ کرے گی الیکشن کمیشن اپ پاکستان مگر میں آج ہائی کورٹ میں بھی اپنی رٹ پٹیشن دائر کر چکی ہوں کیونکہ مجھے الیکشن کمیشن اپ پاکستان سے کوئی جواب نہیں موصول ہو رہا تھا اور ان کی طرف سے کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن اپ پاکستان اب جب منڈے کو اس کو سنے گی تو وہ اسے سنجیدہ لے گی اور وہ اس اپیل میں انصاف کرے گی کیونکہ میں نے مکمل فارم فورٹی فائز جو ہے وہ نہ صرف اٹیچ کیے ہیں میں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ جو فارم فورٹی فائز اور فورٹی سیون کے بیچ میں تضاد ہے وہ پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ میرے ووٹوں کو مسترد کیا جائے اور میں نے چالی سے زائر پولنگ سٹیشن کی نشاندہی کی ہے وہاں پہ ایک چارٹ کے اندر جس میں یہ صاحب ظاہر ہے کہ جو اڈیشنل بارہ ہزار ووٹ مسترد ہوا ہے وہ سارا کا سارا صرف میرا ووٹ ہے اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو دونوں ایم پی ایز میرے نیچے تھے دو سو انیس پی پی اور پی پی دو سو بیس میں ان کا ٹوٹل مسترد کردہ ووٹ پانچ ہزار سے کم ہے تو ایسا کیا ہوا کہ وہی ووٹر جب وہ ایم ای نی کی پرچی پر ووٹ ڈالنے گئے وہ بھول گئے کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے اور ایم ای نی کی سیٹ پہ ساڑھے سولہ ہزار مسترد ہے اور دونوں ایم پی ایز کو ملا کر پانچ ہزار مسترد ہے مطلب دال میں کچھ کالا نہیں ہے مجھے رہتا ہے پوری دال ہی کالی ہے یہاں پر تو it's a very credible and open and shut case verifiable ہے ایک ایک فارم 45 پہ دستخط ہے جو پول presiding officers ہیں ان کے نام ان کے ڈی کارڈ جو لسٹ جاری کی گئی تھی پہلے کہ یہ presiding officers ہوں گے ان کے against match کیے گئے ہیں تو authenticity of my form 45 also cannot be contested میں سارا اپنا کام مکمل کر کے تو پھر election commission کے پاس گئی اور پھر میں نے یہ الزام لگایا ثبوت کے ساتھ لگایا یہ آپ نے الزام لگایا ٹھیک ہے تو پیر تک آپ کو کہا گیا ہے الزام نہیں لگایا مطلب ہے آپ نے آپ نے دعویٰ کیا ہے آپ نے دعویٰ کیا ہے evidence کی basis پہ آپ پیر تک دیکھنا ہے کہ سنوائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے